پریز اللہ سب کو جائمہ سکیں میرے عزیزو یہ منٹ جو آپ کے میں آج ہی سندس میں آپ دوگے یہ جن کے بار آپ کے کام آنے والے ہیں کیونکہ آپ آزاد ہوں گے اور آج کا جو وشے ہے وہ تانترک تانترک کیلئے تانترک چیزیں کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی کیا واقعے میں کوئی تانترک کر کے کسی کو وش میں کر سکتا ہے یا صرف ہی ایک وہم ہے اور یا یہ مسیر میں چل سکتی ہے یا کیا ہے سب کچھ بتاؤں گا آئیے پھلے پراتھنا کرتے دھنیوات کرتے پتہ وشن پراتھنا کے لئے دھنیوات کرتا ہوں میرا بولنا تیرا بولنا ہوں سنے والے آج آج آزاد ہوسے کہ ہر تانترک کیلئے ہر وہ پتہ پرمیشہ ان جالٹونوں سے پتہ اور ہم پہ کوئی اثنہ سے رہے کیونکہ ہم تیری سنتانے پتہ آج بندھن توڑنا شراب ہٹانا اور یہ اندکار کی شکتیوں سے آزاد کرنا ہے وشن پراتھنا کے دورہ ہم سے باتے کرنا ہے یوشیو وشی کے نام سے مانگتے ہیں آمین ہاں میرے عزیز دو تانترک کیلئے کیونکہ بیتی درمیک بھائی کا اپنے پھون آئے تھا اور موز سے کہا تھا بھائی میری پتنی کو یعنی کہ اس کی پتنی کو کسی نے وش میں کر دیا وشی کرن کر کے پھر میں نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم آپ پرمیشہ کے سنتانے اور پرمیشہ کے سنتان کو کوئی وش میں کیسے کرتا ہے ہمارا پتہ ہے تو پھر ہم تو آزاد ہیں یہ شیطان کی ایک یوجنا ہوتی ہمیں خسانہ اور آج جو میں آپ کو وچن دے رہا ہوں لیکن ماننا آپ ازاد ہو جاؤ گے اور کبھی جاؤں اپنے اثر نہیں کرے گا تانترک کیلئے اثر نہیں کرے گی لیکن لیکن بات یہ ہے کہ کچھ لوگ تانترک کیلئے سیکھتے بھی ہیں جو کرچین لوگ ہوتے ہیں یا مسیح کو ماننے والے بھٹک جاتے تو وہ کیا ہوتے ہیں بھو سازنے والا پر چلے جاتے ہیں سابدھان ہے جانا کیونکہ پرمیشن ہی چنگا کرنے والا ہے وہ ہی جاؤدون کو ہٹھانے والا ہے وہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے اس کو چھوڑ کوئی پرمیشن ہے ہی نہیں حلیلیا تو بھٹکنا مت میرے جیسو پورا سندھے سننا اگر آپ کے اندر آج یہ بھاونہ ہے جاؤدون سیکھنے کی تانترک کیا سیکھنے کی حنا یا آپ کا من کرتا ہے کہ میں وہاں جاؤں جاتا تانترک کی دیدیا ہوتی ہے یا میں اپنے بچوں کو لے کے اپنے پتنے میں جو ہاں دکھاؤں تو سابدھان ہو جانا اور پرمیشن کے پاس آنا وہ آپ کو پورتا چنگائی جائیں تو یہ چھوڑکارہ پرمیشن کے ہی پاس ہے اور کہیں نہیں ہے حلیلیا یہ میری کبھائی یہ ہی ہے تو پہلا میں بچن پڑھوں گا لے ویوستہ لے ویوستہ اور اس کا 19 ادھیائے لے ویوستہ 19 ادھیائے اور اس کا 31 ویوستہ جو بیبل کے انصار ہے وہ ہی میں بتاؤں گا اور یہ بچن مسیحوں کے لئے کرشنیٹے کے لئے باقی ہمیں دیکھو ہم جو پربا کو مانتے ہیں ہم وہ ہی بولیں گے جو مرے بچن میں لکھا ہے حلیلیا تو لکھا ہے لے ویوستہ 19 ادھیائے 31 ویوستہ کیا کہتا ہے او جھاؤ اور بھوچ سادنے والوں کی اور نہ پیر نہ پرمیشن کا پیغام میری عزید ہو او جھاؤ ان کے کارن اشود نہ ہو جانا میں تمہارا پرمیشن یہاں ہوں آج پرمیشن کی معنی ہے بہت لوگ کیا ہوتے ہیں کبھی کبھی کوئی شوک میں یہ سکھ سکھتا ہے کوئی بھد جاتا ہے یاد رکھنا ان جیسے کام یا ان جیسے نہیں بننا اور نہیں ان کو ان کے پاس جانا ہے کیونکہ ہمارا پرمیشن جیویت پرمیشن ہے اور وہ گھرنا کرنے والا ہے ان سب سے اور وہ سجا دینے والا بھی ہے جلد اٹھنے والا ہمارا پرمیشن ہے ایسا لوگ اس کو کوپ ہم پہ بڑھ کے تو اگر آج آپ کو یاد رکھتی یا آپ کو یہ ویچار تھا یا آپ کے من میں یہ خیال تھا تو آپ دور کر دیں ہاں اگر کوئی بیمار ہے تو پرمیشن چنگائی دیکھا کہ پرمیشن چنگائی دینے والا ہے اب بات آتی ہے کیا یہ وشی کرن یہ مسیح پہ ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی اگر یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا دیکھو پہلی بات جاوٹونا ہوتا ہے کیونکہ بچن کہتا ہے ہاں جاوٹونا ہے کیونکہ بچن لکھا با ہے جاوٹونا کوئی سن نہیں کرنے گا یا تانتی گھتیا یہ لکھی بھی ہے یعنی کہ بی بھا ہم نے پڑا لیکن یہ کس پہ اثر کرتا ہم پہ آپ پہ کرے گا اگر ہم بچن پہ ہیں اور بچن ہمارے اندر ہے تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں تانتی گھتیا سے یا ہمیں جاوٹونا پہ کوئی اثر کر سکتا کیوں نہیں کر سکتی کیونکہ ہم سشچی کی رچتی کی سنتان یعنی کہ پرمیشہ کی جو آگ ہے جو بسند کرنے لئے آگے اگر ہم یہ بشواز کر لے اور یہ بچن ہمارے من میں رکھ لے تو میرے عزیزو ہم ایک ڈھال کے ساتھ گھمتے ہیں جلم کے ساتھ گھمتے ہیں ہمیں گاہ کے ساتھ گھمتے ہیں وہی بات ہے کہ اگر آپ کا پتہ یا کسی کا پتہ سی اے میں بی اے میں تو کیا وہ چھوٹے موٹے گھنڈوں سے دھرے گا نہیں کہ اس کی پاس ایک سکوٹی اس کی پاس ایک بوڈی گارڈ کی ٹیم ہے وہ چوہیز گھنڈ اس کی رکشہ کرتی ہے تو وہ چھوٹے موٹے گھنڈے کیا کسی سے دھرے گا پاور اس کی پاس ویسی ہم اور آپ ہیں ہمیں ساتھ سردود گھنڈتے ہیں ہمیں ساتھ پرمیشے کی پاور گھنڈتی ہے سامن بڑا گھنڈتا ہے پرمیشے بڑا گھنڈتا ہے تو کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے ہاں یہ جب ہوگا جب ہم ان کو محتب دیں گے اور پرمیشے کو کم دیں گے جب ہم ان کو کہیں گے ارے میرے بجاوٹون ہو گیا ارے میرے پر یہ ہو گیا تو وہ کیا ہوگی یہ شکتیاں بڑھ جاتی ہیں جیسے کی اگر علاقے کا کوئی گنڈا ہے تو ہم کیا کریں گے نورمال لوگ در کے رہیں گے اس سے بات نہیں کریں گے کیوں کیونکہ اس کی پاور کو زیادہ مانیں گے لیکن جس پہ عدیکار ہے جس پہ عدیکار ہے پولیس والا وہ کیا کرے گا وہ ایسی بات نہیں کرے گا اس سے اس کی بہت سے بات کرے گا اور اس کو نیچے گرا کے جیب میں جا کے لے جائے گا ایسے ہی پرمیشہ ہے وہ شتان سے ایسی بات نہیں کرے در کے وہ تو پھوک مارتا ہے بولتا ہے وہ بھاگتی ہے تو یہ دشت آتما بھی ہمارے بسن ہے تو ہم اگر اس کی سنتان ہیں پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں میری پتھ میں جات ہونا ہے میری بچ میں جات ہونا ہے یا میرے گھر میں ہے یا مجھے کھلا پلا دیا نتھنگ ہوئی نہیں سکتا یہ پرمیشہ کا کلام ہے میرے عزیزو اگر ہم پرمیشہ میں کمزور ہے تب یہ شکتی ہم پر اثر کر سکتی کہ ہم پر بشواس یہاں پہ ہیں یاد اکھنا آپ پرمیشہ کی سنتان ہو ہم پرمیشہ کی سنتان کہتے ہیں وہی باتیں اگر ہم سی ایم پی ایم کے سنتان ہوتے تو کیا ہم ایسی بات سوچتے ہیں تو ہم تو اس سے بڑھتے سنتان ہیں یعنی پرمیشہ کی جتنے سسٹر اچھی ہے تو آج اپنی سوچ کو بدلنا پاور ہے آپ کے پاس آپ کو اردکار ہے پراتھنا کرو بھاگی کے شتان شتان ہوتا ہے جارڈونا ہوتا ہے کس کے لئے ہمارے لئے یہ ہیں دنیا میں ہوتا ہوگا لیکن ہم اور آپ دنیا سے الگ ہیں ہمیں اور آپ کا پرمیشہ خریدہ ہے نہوں کے دوارے تو پرے من میں بٹھالو کوئی جارڈونا آپ پہ نہیں چل سکتا کوئی تانتیویدیا ہم پہ نہیں چل سکتا کرنے والے کریں گے کرنے والے کریں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ مجھے ایک بتاتا اگر جارڈونا کرنے والے ہوتے کرنے والے کریں گے تو سب سے زیادہ تو پرمیشہ دانسو بے اٹک کرتے وہ تو دوشت آتما نکالتے جارڈونا کو کینسل کرتے سارے تانترک ملک کر پرمیشہ کیوں اٹک نہیں کرتے لیکن وہاں تا سمبہ بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یاد رکھنا کہ جارڈونا کرنے والے کرتے رہیں گے لیکن ہم اور آپ بستے رکھیں ہمارے بچانیار پرمیشن بس اپنی سوچ بدلنا آج کہ کوئی منتر میں بینجل تکتا کوئی ہتیار میرے بینجل تکتا کوئی جارڈونا مجھے گھائی نہیں کرتا کوئی وشی کرن کوئی تانترک علم کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ہمیں اور آپ کو باندھ سکے پرمیشہ بڑھا ہے یشو مستی بڑھا اسے کوڑے خال سمچنگی ہوتے سشتگر اچیتا ہے میرے بھائیو اس کی سنتان ہے دھنے ہیں ہم لوگ کہ اب سشتگر اچیتا کو پرمیشہ کو بنانے والے وہ کائنا کی بنانے والے مانتے ہیں وہ آگ ہے وہ سمدھر کو دو بھاگ کریتا ہے دیکھو وچن پڑھوں گا وچن میں آپ کو پتا چلے اگر آپ کی سوچ ہے کانترک کریہ کی والے میں تو وہ کیمسیل ہوگی اور اب ازاد ہوں گے اور آپ گواہی دوگے نکالیں گے ایک وچن گنتی تیز کا تیز گنتی تیز ادھیا اس کو تیز ہو جن کیا لکھایا نشے کوئی منتر یاکوب پہ نہیں چل سکتا نشے ہنڈر پرسنٹ نہیں چل سکتا نشے کوئی منتر یاکوب پہ نہیں چل سکتا اور ازرائیل پر بھاوے کہنا کوئی آخر یعنی کہ پرمیشہ یاکوب کو نشے کوئی یاکوب یعنی کہ وشواس کرنے والے پرمیشہ وشواس کرنے والے میرے عزیزو ہم پہ اور آپ پر کوئی منتر نہیں چل سکتا یاد اکھنا نہیں چل سکتا کیونکہ پرمیشر کی بادہ ہے اور یہ پرمیشر ہے ہمارے ساتھ تو ہمارا بدھوئی کون ہو سکتا ہے بس ایک ہی ہماری کچھ سوچ ایسے ہوتی ہے جو ہمیں لے ڈکتی ہے پرمیشر کا وچن یہ شماع سے کہتا ہے کہ وشواس کرنے والے ساپوں کو اٹھا لیں گے بیناشت نہ پی لیں گے کوئی چیز وہ بھی ان کی بھی ہنی نہیں ہوگی تو ہم تو کچھ کھائے کچھ پی اگر کوئی بھی دھوکے سے کھلائے تو کوئی لڑکی کسی لڑکی کے وشمی نہیں آسکتی کوئی لڑکا کسی وشمی نہیں آسکتی یہ تہان ترکریہ یہ جاہوٹ ہونا یہ ان کے جو مانتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں جو اس سب کینسل کرتا ہے آگ پرمیشر آگ ہے تو کچھ بسم ہو جائے گا نکالیں گے ایک اور وچن یہ شیعہ چوان اس کا سترہ دکھا ہے جتنے ہتیار تیری ہانے کے لئے بنایا جائے ان میں سے کوئی سفل نہ ہوگا کوئی سفل ہتیار کو ان سے چاہے کوئی بھی ہتیار ہو چاہے وہ ہتیار ہو سوچ میں جتے گولہ بارو جتیو بارو ہوتا ہے یا پھر کوئی ہتیار جات ہونا بیماری یہ بھیجنا وہ بھیجنا nothing ہے ہی نہیں میرا دیتو ایک پریوان میں ایک چار جانے رہتے تھے ایک لڑکا لڑکی اور دو ماں باپ وشواسی تھے پرمیشو کا ماننے والے تھے ان کے پاپا کی ایک نوکری تھی ڈاک بابو یعنی کہ ڈاک کا کام کرتے تھے اور ڈاک بابو کہتے تھے لیکن کہ پراتھتی پاپاپوٹی وہ ورشیب کرتے تھے ہر ساتھ بجے سام کے ٹیم ورشیب کرتے تھے ورشیب کرتے تھے اور وہ پڑھوسی کو برا لگتا تھا وہاں کے لوگوں کی ہر ساتھ بجے یہ چلے چلے گاناں گاتے سنڈے بھی چڑھ جاتے تھے پھر اپنے راتنا کرتے تھے چار جانے بڑے انجوئے کے ساتھ مکان کھری جاتا پر انہوں نے اس کو مکان کی آشی دیتی نوکری کی آشی دیتی بچے پڑھ رہے تھے اور سام کو ورشیب کرتے تھے اور ڈھوڑو گو جا کے ورشیب کرتے تھے کہ پڑھوسی لوگ جنے لگے انہوں نے کہا آپ کیا کرے یہ تو اپنا مکان ان کا کھاری بھی نہیں کرا سکتے تو ایک بڑا انسان وہاں پہ آیا بولنے لگا ان کو میں ہٹا ہوں گا کیونکہ میں تانترک کو جانتا ہوں وہ تانترک پیسے لے گا لیکن کو ہٹا دے گا اور ہم اس پر چلیں گے تو کم سے کم دس سے پندہ لوگ میں مل کر اس کے پاس گئے تانترک کے پاس اور تانترک مر گھاڑ بے بیٹھا تھا آنا جہاں پہ شمسان ہوتا وہاں بیٹھا تھا اور کہا انہوں نے کہا باس اتنی سے بات ارے میں تو بڑے بڑے کو ہٹا سکتا ہوں میں تو مار سکتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایسا کریں گے بہت پرانی بات ہوئی ہے انہوں نے کہا بھائیہ سب مجھے ملا کر بیس دیار روپے دے دینا گھرچہ بہتے ہیں لیکن پیسے لگتے ہیں ہمیں پتائیے کسی کو ماننے کے لیے بھگانے کے لیے انہوں نے پیسے بھی دے دیئے دیکھو انسان کسی مدد نہیں کر سکتا دو روپے کے لیکن ماننے کے لیے دو لاکھ روپے دے دیتا ہے انہوں نے بیس دیار روپے دینے کا وعدہ کر لیا سب نے ملائے پیسے اس کو دے دیئے انہوں نے جو بھی کرا اپنے پتائن ترک کیلیا کرا انہوں نے کہا آپ یہاں ہی بیٹھے رہو سب کو بھٹھا کے رکھا آپ کے آنکھوں کے سامنے وہ ایسا بیمار ہوگا ایسا تکلیف میں ہوگا آپ جب صبح دیکھو گے صبح دیکھو گے اس کو تو اسی گھر میں لائے جا کر کے آواز جاری ہوگی آنا اس کو کھون کی اُلٹے لگ جائے گی اور وہ اُلٹے کر کے مر جائے گا یا وہ برباد ہو جائے گا تین دن میں ایسا ہو جائے گا اب یہاں ہی بیٹھا اور اس کے بعد یہ کرا پھر صبح آپ دیکھو گے جو گھر میں ارد ہوگا ٹھیک ہے وہ بیٹھ گئے سارے جانے رات کے ٹائم اور انہوں نے وہ تانتری کرا کریا اور اپنا جو بھی تھا دیکھو شیطانی شکتی ہوتی ہے شیطانی ہوتے میں یہ نہیں کہنا نہیں ہوتا سب کچھ ہوتا ہے لیکن پربو پہ وہ اٹیک نہیں کرتا پربو کے لوگوں پہ اٹیک نہیں کرتا کری نہیں ہی سکتا کرتا نہیں کری ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے تو وہ اپنے شیطان بھیجتا ہے وہاں پر اور جو اس کا جو وہ کہہ رہا تھا کہ میرا پاور ہر شیطان ہے وہ جاتا ہے اور دس منٹ بعد وہ شیطان اس پر آجاتا ہے اور کہتا ہے تُو نے مجھے کہاں بھیج دیا وہ تانتری کہتا ہے کیوں کیا ہو گیا سا کہتا ہے تُو نے مجھے کہاں بھیج دیا جس گھر میں تُو نے بھیجا تھا وہاں تو آنکھ کے کھمبے ہیں پیل سے روڑ کیا ہے چاروں طرف آگیا میں نہیں جاؤں گا اور تانتری پیسے واپس لوٹاتا ہے کہتا ہے تم تو جاؤ تم تو مجھے فسا دیا اور رات بھو سے نین نہیں آتی سوبہ تڑک ہی ہو جاتا ہے ڈاک بھو ایڈرس تو نے دیا تھا ڈاک بھو جاتا ہے انہیں کہ ڈاک بھو جاتا ہے سوبہ سوبہ چھ سات بچے کری جاتا ہے جو توجہاں کھلتا ہے اور پیرو میں گل جاتا ہے پیرو پوستہ ڈاک بھو کو رہا ہے میں ہوں پیرو میں گل جاتا ہے بھائی آپ کون تانتری پر ایسے سمجھے لوگ آپ کو ماننے کی بھیجاتا لیکن مجھے یہ بتاؤ آپ کس کو مانتے ہیں کہ میری شکری کو فیل کرنے والا آستہ کوئی تھا نہیں کہتا بھائی ہم جیون پر میشو کو مانتے ہیں ہالیلویہ میشو ناصرے کو تانتری کہنے میں کہا آج میں بھی ماننے ہوں مجھے معاف کر دینا مجھے بائیبل لے دو تانتری کو جیون مدلہ ہے تو وہ میشو مدلہ نہیں تو میرے حضرے تو یاد رکھنا کوئی ہتھیار نہیں ہے جو ہم طور پر چل سکے ہاں آپ کو کہ بھائی ہم پر مکمانتے ہیں پھر بھی چلتا ہے کیوں چلتا ہے کیونکہ آپ اس کو بڑاوہ دیتے ہو آپ اس کو پاور کو بڑاوہ دیتے ہو نہیں دینا ہے انہوں نے اور کرو پرمک کے کلم پرمک کے بچن کو کلم کرو بچن پڑو اور یہ من میں بسارو جن کی بھر جن کی بھر ایک دو سالیں جن کی بھر کو جار دونا کان تک گرم نہیں کر سکتا اس لئے میرے حضرے دو کہ لیکھا ہے جتنے ہتھیار تیری ہانے کے لئے بنا جائے تو ان میں سے کوئی سفل نہ ہوگا جتنے لوگ مدے ہو کر تو پہ نالش کرے ان سب ہی تو جیت جائے گا پرمیشن آپ کو جیت حاصل کرے گا میرے عزیزو ہمارا لگنے والا سامرتی ہے ہمارا چھوڑنے والا سامرتی ہے کیونکہ ہمارا پرمیشن بھسند کرنے لے آگے آئیے پر آپ نے دنیواد کرتے ہیں پتہ بجن پراتنے کے دورہ آج ہمارا آپ نے لوگوں کے حسنے بڑھائے مجبوط وشواس کر رہا در کھوک کٹ آیا اور جتنے ایسے پیڑت ہے جہاں دونوں میں چاہا وہ کوئی بھی ہو پتہ آج تب کو آزاد کرنا آزاد کرنا آزاد کرنا یشیو کا سامرت پوری طرح آزاد کر دینا کوئی تانتری کوئی قریہ ان کی جیو میں کام نہ کرنے پائے ہاں اور آمین کے ساتھ پتہ تیری سامرت کو دیکھ پائے تیری آگ کو دیکھ پائے اور آزاد ہو جائے میں بشواز کر رہا ہوں کہ آپ آزاد کر رہے ہو یشیو مسئلہ کے نام سے آمین 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 جہاں مسئلہ میں یقین کہہ سکتا ہوں جو اس انجز سن رہا ہے وہ آزاد ہو رہا ہے پوری طرح تھے اُس کا نیا جنم ہو رہا ہے یشیو مسئلہ کے نام سے جہاں مسئلہ کے نام سے جہاں مسئلہ تو باپک آشی شد کریں